ایک برسات کا دن تھا لگ بگا جی کی طرح اور جولائی کا مہینہ تھا یہ سال ہے انیس سو نینیانوے کا میں اپنے چند دوستوں کے ساتھ شملہ سے واپس آتے ہوئے چنڈی گھڑ سے گزر کے آ رہا تھا اور راستے میں دیکھا ہم نے میری اٹینشن چلی کی ایک بیلڈنگ کی طرف وہ شاید انڈین ایکسپریس نیوز پیپر کی بیلڈنگ تھی وہاں پہ باہر ایک گلو سائنس ایک سکرول چل رہا تھا اور اس میں بریکنگ نیوز آ رہی تھی کہیں آپ نے پتہ لگانا ہے کیا لیٹسٹ ہوا تو آپ اخبار کے دفتر کے پاس چلے جاتے تھے دیکھتے تھے لیٹسٹ خبر کیا آ رہی ہے وہاں پہ کرکٹ کا سکور خاص کر کے اس کے لیے آتے تھے لوگ آج کل تو وٹس ایپ پہ ساری چیز آ جاتی ہے رکھ کے دیکھا ایک دو سیکنڈ کے لیے کہ چل کیا رہا وہاں پہ تو ایک خبر چل رہی تھی ویٹرن لیڈر مفتی سعید قوٹس کانگریس سیٹ تو لانچ ہیز اون ریجنل پارٹی دیکھ کر چنڈی گرڈ میں جب جمہو کشمیر کے حوالے سے کوئی خبر آ رہی تھی دیکھ کر بڑا اچھا لگ رہا تھا آج سے بیس سال پہلے کی بات تو میرا دلچسپی تھی سیاست میں تو ہم نے باتشید کرنی شروع کر دی وہاں پہ میں سیاست میں کبھی آنا نہیں چاہتا تھا لیکن صحافت کے ایوان سے سیاست کو منیٹر کریں اگزیمن کریں دیکھیں بات کریں ایسی دلچسپی ضرور تھی اس بات کو آج بیس سال ہو گئے ہیں بیس سال میں بہت کچھ بدل جاتا ہے ہر کسی شخص کی زندگی میں ہزاروں سیکڑوں کہانیاں بن جاتی ہیں میری زندگی میں بھی بہت ساری ہیں اور کبھی کبھی من کرتا ہے کہ ایک پاؤز لیں بیٹھیں دیکھیں پیچھے پلٹ کر دیکھیں کہ کیا کیا ہوا ہے لیکن مجھ سے زیادہ اتنے وسوق سے اتنے یقین سے کون کہہ سکتا ہے کہ میری کسی بھی ذاتی کہانی میں میرے آرڈینس کو کوئی دلچسپی نہیں ہو سکتی تو لہٰذا ہم بات کریں گے پیوپلز جموکریٹک پارٹی کی پی ڈی پی کی جس کو بیس سال اس مہینے میں پورے ہو گئے ہیں اور اٹھائیس جولائی کو ان کا فانڈیشن ڈے ہے تب ان کو بیس سال پورے مکمل ہوتے ہیں میں دیکھ رہا تھا محبوبہ مفتی صاحبہ کی ٹائم لائن کے اوپر ایک نوٹیفکیشن آ رہی ہے کہ اٹھائیس جولائی کو فانڈیشن ڈے میں بڑی سے بڑی تعداد میں لوگ کے کٹھے ہوں اور پارٹی کے بیس سالوں کے بارے میں ایک جشن منائے باتشیت کریں تو مجھے لگا کیوں نہ آپ کے ساتھ آج سے لے کر اٹھائیس تاریخ تک مسلسل ہر روز پی ڈی پی کے بارے میں بات کی جائے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کہ we are looking back at the two decade long journey of پی ڈی پی in the political life of جمہو اور کشمیر important ہے ایک پارٹی ہے دو بار پاور میں رہی ہے کئی بار opposition میں رہی ہے ہماری زندگیوں میں ہماری ریاست کے اندر ہر طریقے سے political parties کا impact ہوتا ہے legislative institutions میں آتے ہیں وہاں پہ ہمارے لیے آپ کے لیے قانون بناتے ہیں government بناتے ہیں اور حکومت کرتے ہیں ہم پہ ہماری accountability ہماری ان کے اوپر نظر جو ہے وہ بہت گہری ہونی چاہیے جب میں بات کرتا ہوں کہ ساتھ episodes میں میں اس program کو split کروں گا تو سات اہم بڑی باتیں جو ہیں وہ 28 تاریخ تک مسلسل آپ کے ساتھ میں share کرتا رہوں گا آج میں ایک overview جو ہے وہ پی ڈی پی کا ہم لے سکتے ہیں یہ سال ہے 1999 1999 جب پی ڈی پی کو launch کیا گیا مفتی محمد سعید صاحب اس سے پہلے ہندوستان کے home minister رہ چکے تھے بے شک بہت ہی کم عرصہ کے لیے کوئی لگ بک گیارہ مہینے کے لیے لیکن ایک بہت بڑی position کے اوپر جنہوں نے ملک کی سیاست کو in and out وہ دیکھا ہے انہوں نے ایک بڑا قدم لیا کانگریس کو چھوڑا اس سے پہلے کچھ عرصہ وہ جنتہ دال میں بھی تھے اس سے پہلے لمبے وقت تک وہ کانگریس میں تھے ان کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ شاید ہو سکتے تھے جب وہ کشمیر کی تاریخ میں youngest chief minister at the age of 41 جنہوں نے governor کے پاس پہنچے تھے کہ میرے پاس نمبرات پورے ہیں اور میں chief minister بننا چاہتا ہوں 1977 کی بات ہے لیکن ایسا ہوا نہیں پھر بعد میں جا کر عمر عبداللہ بنے youngest chief minister in 2009 یہ بات جب ہم کرتے ہیں 1999 کی تو اس وقت دیاست کی کوئی سیاسی صورتحال وہ اس طرح سے تھی national conference تھی یہاں پہ اور تب کی national conference کچھ لگ بگ اس طرح سے تھی آج جیسے ملک میں بی جے پی ہے تب national conference کی جو گورنمنٹ تھی وہ بھی ایسے کچھ لگ بگ لگ رہی تھی جیسے آج ملک میں بی جے پی کی گورنمنٹ ہے اس سے پہلے کی بات ہے 1990 میں میں نے پچھلے دنوں میں بھی ذکر کیا تھا کہ آپ کی چوائس کا ایک گورنر نہیں یہاں پہ appoint ہوئے ایک نیا گورنر آگیا آپ نہیں اس کو پسند کرتے تھے آپ غصے میں آئے اور آپ نے اسطیفہ دے دیا گورنمنٹ چھوڑ دی فاروق صاحب نے جنوری 1990 میں چھے سال لگ گئے مرکز کو چھے سال تک کوئی ایک alternative political force ایک alternative political institution کوئی ایسی alternative political personality وہ نہیں ڈھونڈ سکے جمہو کشمیر میں کہ اگر national conference والے زد لے کر بیٹھ گئے ہیں وہ نہیں آ رہے ہیں تو کسی طریقے سے democratic institutions کو یہاں پہ بحال کیا جائے militancy اور روج کے اوپر تھی لیکن یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ ایک عوامی چنی ہوئی گورنمنٹ نہیں ہے یہاں پہ اوپر سے militancy ہے اور اس situation سے کیسے نپٹا جائے یہ بعد میں جب پرائیم منسٹر نرسیما راؤ نے ویسٹ افریقہ کے ایک ملک برکینہ فاسو میں وہ گئے تھے جس کو پہلے اپر وولٹا کہا جاتا تھا وہاں سے انہوں نے جب بیان دیا کہ autonomy کیا autonomy سے بھی بڑھ کے آپ کوئی چیز مانگیے لیکن جمہوری نظام میں تو آئیے کسی engagement میں تو آپ شامل ہو جائیے تو national conference کو ایک راستہ ملا انہوں نے campaign کرنی شروع کی 96 کے لوگ سبہ election انہوں نے skip کیے لیکن assembly election later اسی سال میں ہوئے اور 57 سیٹیں جیت کر آگئے 56 originally جو جنتہ دل وغیرہ اور کچھ اور party کے mandate جو لوگ جیتے تھے انہوں نے بھی national conference join کر لی یعنی brute majority in the house of 87 60 سے زیادہ membran آپ کے پاس ہیں opposition میں کیا ہیں سات لوگ آپ کے پاس BJP میں ہیں سات لوگ آپ کے پاس congress میں ہیں اور ایک ایک دکھے کر کے بہو جنس ماج پارٹی میں چاہ رہے ہیں ایک ایک دکھے کر کے یہاں وہاں سارے ہیں مجھے یاد ہیں وہ دن سارے کی کچھ اس قسم کا ہوا کرتا تھا جو ایک فاروق صاحب کی شخصیت اور national conference کا جو impact ہے وہ ایسے ہوا کرتا تھا کہ یہ جو opposition میں بھی بیٹھتے تھے بڑے بڑے لیڈر تھے BJP کے ویٹرن تھے لالا شیف چرن گپتہ صاحب ہوا کرتے تھے چودری پیارا سنگھ اشوک خجوریا یہ بڑے نام تھے تو opposition سے وہاں سے جب یہ دھویں دار تقریر کرتے تھے assembly میں تو وہاں سے اٹھ کے کئی بار اپنے کاغذات لے کر فاروق صاحب کے پاس پہنچ جایا کرتے تھے treasury bench کے اوپر کیونکہ موقع نہیں ملتا تو فاروق صاحب کے ساتھ دفتر میں بات کرنے کے لیے تو cabinet minister کو نہیں کبھی موقع ملا کرتا تھا BJP یا ایک عام MLA کی تو position ہی کیا ہے کہ وہ جا کر ان کے ساتھ مل پائیں اور کبھی چلے جاتے تھے پھر وہ ایسے جیسے پچھلے کچھ سالوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ چیف نسٹر کے پاس کوئی بھی کبھی بھی ملاقات کے لیے چلا جاتا ہے فاروق صاحب کے پاس ایسے نہیں لوگ جا سکتے تھے MLA حضرات جیسے چناب ویلی یعنی ڈوڈا کشتوار کے لوگ یا رجوری پنچ کے سارے MLA's کبھی کٹھے ہو گئے یا نورت کشمیر کے کبھی سارے کٹھے ہو گئے تو انہوں نے ٹائم مانگ لیا وقت مانگ لیا یا فاروق صاحب سے ملنے کے لیے چلے گئے جیسے ڈیلیگیشن آ رہا ہے اور کچھ میمرینڈم ہے وہ دیا تو انہوں نے کہا یہ ایک ایشو ہے کہ بھی ٹونی سے بات کر لو ٹونی یعنی جو جیٹلی صاحب تھے اشوک جیٹلی صاحب فاروق صاحب کے چیف سیکریٹری پیار سے ان کو ٹونی کہا جاتا تھا ان سے بات کر لو کوئی دوسری بات آ جاتی ہے تو کہا جاتا تھا بی آر سے بات کر لو اور یہ جو ٹونی صاحب اور بی آر صاحب ہیں یہ خاص کر کے جو اشوک جیٹلی ہے میں نے ذاتی طور کے اوپر کئی بار دیکھا ہے کہ منسٹرز اپوائنٹمنٹ لے کر چیف سیکریٹری کے پاس جاہا کرتے تھے ملاقات کرنے کے لیے اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ چیف سیکریٹری میٹنگ میں بیزی ہیں اور منسٹرز انتظار کیا کرتے تھے کہ اس کے بعد ملاقات ہوگی اس قسم کا ایک سیاسی محول یہاں پہ تھا جب پی ڈی پی آئے اور انہوں نے ایک کون لوگ تھے کیا منشور تھا اس کے اوپر کیونکہ ساتھ دن لگاتا اور بات کرنی ہے باقی دنوں کے لیے بھی کچھ چھوڑنا ہے جب یہ آئے تو انہوں نے دو باتیں کرنی شروع کی ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ گولی سے نہیں بات بنیں گی بولی سے یعنی جو آپ ملٹینسی کو فائٹ کر رہے ہیں ملٹیرلی اس سے نہیں ہم ڈائلوگ کی بات کریں گے تو ایک بار کی بات ہے ایک قصہ لوگ یاد کرتے ہیں ایک جگہ محبوبہ مفتی تقریر کر رہی تھی وہاں پہ تو پتہ چلا کہ اس محفل میں کہیں شاید وہ ملٹینٹ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور بیچ میں ایک ایم ایل اے اٹھے یہ دو ہزار دو سے پہلے کی بات ہے نائنٹی نائن اور دو ہزار دو کے بیچ میں دو بائی الیکشنز ہوئے تھے جہاں پہ دو لوگ جیت کر آگے تھے وہ پی ڈی پی کے سب سے پہلے ایم ایل اے تھے عبدالرحمن ویری جو اس وقت وائس پریزیڈنٹ ہیں اور محمد سلطان پنڈت پوری ان کی وفات ہو چکی انتقال ہو چکا لنگیٹ سے جہاں سے انجینئر رشید آپ آتے ہیں وہ وہاں سے ہیں تو پنڈت پوری اٹھے اور انہوں نے مائک چھنا اور مائک سے ہٹا کے تو انہوں نے بات کرنے شروع کر دی انہوں نے کہا کہ آپ کا اور ہمارا موقع ایک ہے وہ تھوڑا سارا ڈر سے گئے تھے کہ وہ ملٹنٹ بیٹھے ہیں کہیں یہ نہ ہو کہ گولی بولی نہ چلا دیں یہ ڈائیلاگ وغیرہ کیا بات چل رہی ہے یہاں پہ تو انہوں نے کہا آپ کا اور ہمارا موقع ایک ہے کہ objective ہمارا ایک ہی ہے صرف ہم اس وقت ایک موقع لے رہے ہیں کہ ہم کیوں نہ ایک attempt کی جائے ایک جو opportunity ہے وہ ڈائیلاگ کو دیا جائے تو کہنے کا مطلب یہ اس کا larger story کو اگر آپ سمجھیں اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہی کشمیر کے اعتبار سے کہ جو status quo کی تبدیلی جس طرح سے چاہتے ہیں لیکن ہم اس کو ڈائیلاگ کے ساتھ ہم اس کو achieve کرنا چاہتے ہیں تو خاص کر کے کشمیر میں یہ بات اچھے طرح سے چل گئی وہاں پہ دوسری چیز انہوں نے جو جس کو کیمپین میں انہوں نے لیا وہ یہ تھا کہ corruption کہ اس وقت تو شاید کتنی ہی corruption ہو جایا کرتی تھی سب سے بڑا الزام لگتا تھا کہ جی فلاں minister نے یا ایملے نے کسی سے چالیس ہزار پہ لے کر class fourth میں نوکری لگا دی اور ابھی جو corruption جو میں نہیں کہتا میں نے تو personally کو investigate نہیں کیا یہ ACB وغیرہ crime branch vigilance دوسرے تیسرے اور جب آپ office چھوڑتے ہیں تو اپنے بڑی غریب سی corruption ہوا کرتی تھی لیکن اس کو اچھی طرح سے mobilize کیا مفتی صاحب نے پورے تین سال اس کے بارے میں بات کی کہ corruption سے چھٹکارا اور جو ہے بندوق برداری اس سے چھٹکارا اور dialogue کے ساتھ ہم نے بات کرنی تیسری بات 99 میں ہی جب لوگ صبح کے دوبارہ elections ہوئے اور national conference نے city جی تھی کشمیت سے بھی عمر عبداللہ صاحب پہلی بار member of parliament بن کر آگئے اور اس کو پھر اچھی طرح سے exploit کے جب بی جے پی یعنی وہاں پہ ایک قانون لاری ہے پوٹا prevention of terrorism act تو اس کو پھر پوٹا کے اوپر اگلے دو تین مہینے جو ہے پورے جمہو کشمیر میں جو تقریریں ہیں وہ پوٹا کے اوپر ہوں گی دیکھئے جی وہاں پہ انہوں نے پوٹا لگایا مسلمانوں کے خلاف اور یہاں پہ فاروق عبداللہ was the first chief minister anywhere in the country جنہوں نے پوٹا کو سب سے پہلے یہاں پہ implement کیا ایسا پی ڈی پی کا کہنا تھا ایسے ریپورٹر میں نے بہت ٹریول کر کے دیکھا ایسا کہنا تھا یہ باتیں چل گئیں اور دو ہزار دو کے elections آ گئے پتہ نہیں کیوں national conference نے اتنی two third majority کے بعد جو بہت بے دلی کے ساتھ ایسا مان کر election لڑا حالانکہ عمر عبداللہ صاحب کے ساتھ زیادتی کی کہ ان کو آپ نے project کیا as chief ministerial candidate لیکن آپ کچھ campaign اس طرح سے run نہیں کر پائے سیاست ایسے کر نہیں پائے کہ عمر صاحب خود بھی ایسی seat سے election ہار گئے جہاں سے ان کے والد اور ان کے دادا ہمیشہ جیتا کرتے تھے برکیف حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ اس طرح سے کچھ vote کا جو pattern ہے وہ اس طرح سے آ گیا national conference کو 28% vote ملے سیٹیں بھی 28% ہی ملیں 60 سے گر کر 28 کے اوپر آ گئی لیکن vote بھی 28% ہی ملے congress کو 24% vote مل گئے this is a big vote جو اور پچھلے دو election میں اتنا vote کوئی حاصل ہی نہیں کر پایا لگ بگ congress کو 24% vote مل گئے اور بی جے پی کو بھی کافی اچھے vote ملے سیٹ بے شک ایک ہی حاصل کی انہوں نے دو ہزار دو میں لیکن vote اچھے ملے 8.5% votes بی جے پی کو ملے اور پی ڈی پی کو ملے ان سے صرف ایک پرسنٹ زیادہ vote وہ تھا 9.1% زیادہ vote بی جے پی سے ملے 9.2% اور سیٹیں حاصل کی 87 کے ہاؤس میں انہوں نے 16 16 16 سیٹ کے اوپر انہوں نے ایک argument built کیا انہوں نے کہا کہ یہ election جمہو کشمیر کی تاریخ کا سب سے free and fair election ہے اور لہٰذا اس election کے اثرات جو ہیں یہ ایک opportunity ہے اس کو ہم استعمال کر کے اس election کے تھو ایک اچھی government کے تھو ہم کشمیر کے حالات تبدیل کر سکتے ہیں اور جن لوگ انہیں 90's کا کشمیر دیکھا ہوا یا سنا ہوا ہے وہ اس بات کے پر یقین کر سکتے ہیں کہ اگر ایسا دعویٰ کوئی لے کر آپ کے پاس آرہا ہے کہ ایک democratic system کے ساتھ گورننٹ کے ساتھ administration کے گورنمنٹ تھی اس وقت کی واج پائی صاحب کی گورنمنٹ وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ یہ آجائیں پاور میں اور اس سے تبدیل ہی آجائے کانگریس کے ساتھ بات کی کانگریس نے 20 سیٹیں جیت رکھی تھی جمہو کشمیر میں اور جمہو سے بھی سیٹ ساسل تھی کشمیر سے کے رہے اپنی جگہ اور سونیا گاندی نے فیصلہ کیا کہ مفتی سائید صاحب گورنمنٹ بنائیں گے انہوں نے سولہ سیٹیں حاصل کر لیڈ کیا دس is ہاو ای سمال پارٹی ایور ویڈ لیس دن تین پرسنٹ آف ووٹ شیئر کیم ٹو پاور اور دوہزار دو میں ایک وہ شروعات ہو گئی دوہزار آٹھ کے انتخاب آئے دوہزار دو اور آٹھ کے درمیان کیا ہوا اس کے بارے میں اگلے سات دن میں کسی دن ہم بات کریں گے دوہزار آٹھ کے انتخاب آئے پی ڈی پی کا جو ووٹ شیئر ہے وہ سگنیفیکنٹ لی انکریز ہوا نو فیصدی سے بڑھ کر 15.4 پرسنٹ یعنی 15.4 پرسنٹ ہو گیا اور نیشنل کانفرنس دونوں پارٹیز کشمیر میں کمپیٹ کرتے تھے دوہزار آٹھ میں نیشنل کانفرنس نے اپنے آپ کو ایک پرومینٹ پروجیکٹ کیا تھا اس بار پاور میں آنے کے لیے اور پی ڈی پی نے بھی اپنا ووٹ شیئر ایمپروف کیا 15% تک لے گئے لیکن نیشنل کانفرنس کا 28% سے فردر گر کے 23% تک آگیا وہ الگ بات ہے کہ جو سرکمس سٹیں ان کی پہلے بھی 28 تھی 2002 میں اب 2008 میں بھی 28 ہیں تب ڈلی میں جو کانگرس تھی انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم سپورٹ پی ڈی پی کو دیں گے تو نیشنل کانفرنس اپوزیشن میں آگئی اس بار لوگوں کا فیصلہ پھر سے لگ بگ وہی تھا لیکن کانگرس نے فیصلہ کیا کہ اب ہم اپورجنیٹی نیشنل کانفرنس کو دیں گے تو نیشنل کانفرنس آگے جو بعد میں موڈی صاحب نہیں کہتے تھے کہ باپ بیٹا اور باپ بیٹی نے باری لگا رکھ کی ہے کہ ایک بار وہ آئیں گے تو وہ باری جو ہے کانگرس والے کرتے تھے انہوں نے کہا نہیں اس بار موقع ان کو دیں گے اس کے بعد آگے دو ہزار لیکن گورنمنٹ نہیں بنا پائے عمر عبداللہ صاحب کی گورنمنٹ رہی اس کے بعد آگے دو ہزار چودہ کے انتخابات اور دو ہزار چودہ میں پی دی پی کی جو فردر پوزیشن ہے ووٹ شیئر اور انکریز ہوا فردر 22% یعنی 9 فیصدی سے آپ نے شروع کیا تھا اور 22 فیصدی تک آپ چلے گئے اور انسی میں فردر ڈکلائن آیا 20% اور کانگریس 18% کے اوپر آیا لیکن تینوں الیکشن میں اگر آپ نے کوئی چیز منیٹر نہ کی ہو اس کو اگنور کیا ہو وہ تھا سٹیپنڈس رائز جو ہے وہ بی جے پی کا تھا 8.5% سے وہ بڑھ کر گئے 12% اور 12% سے سیدھا جمپ لیا انہوں نے 10% کا اور جمپ لیا اور 22% کے اوپر آگے بی جے پی بی جے بی جے پی بی جے فردر پی بی پی اس گورنمنٹ میں آنے کے بعد پی ڈی پی کے ساتھ کیا ہو اور اس سے پہلے کیا کیا ہوا اس کے بارے میں اگلے سات دن ہماری بات ہوگی 28 تاریخ کو جب میں دیکھ رہا تھا آج صبح محبوبہ مفتی صاحبہ کی ٹائم لائن کے اوپر بھی اور بھی بہت سارے پی ڈی پی کے لوگ شائع کر رہے تھے کل جب یہ ایک نوٹس آیا کہ 28 تاریخ کو فانڈیشن ڈے منایا جائے گا اور شام کو خبر آگئی کہ محبوبہ مفتی صاحبہ نے پی ڈیزولو ہوا پتہ چلا کہ اس میں سے کچھ لوگ تو آلریڈی پارٹی چھوڑ کر دوسری پارٹی میں جا چکے تھے اور کچھ خاص کر کے نورث کشمیر سے آئندہ کچھ دنوں میں پارٹی چھوڑنے والے ہیں جن کے پارٹی کے پاس انفرمیشن تھی کہ یہ تو شاید 28 سے پہلے ہوں گے ہی نہیں پارٹی میں تو لہٰذا اس کو پولٹیکل افیرز کمیٹی کو ڈیزولو کر دیتے ہیں 20 سال میں پی ڈی پی کہاں جا رہی ہے اور پی ڈی پی کہاں سے آئی تھی پی ڈی پی اگر بنی رہتی ہے ریاست کے اندر تو اس کا جمہو کشمیر کی پالٹکس دیں گے یہ فرس ڈرافٹ سے ہٹ کے ہے یہ اس کا جو پی ڈی پی کے اوپر پی ڈی پی ایڈ ٹوینٹی اس کا اپیسوڈ ون ہے یہ اس کو ایک الگ سیریز کے طور پر آپ دیکھ شکریہ ہے